بسم اللہ الرحمن الرحیم باتیں کی ہیں خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پولیس والوں نے خبردار کیا تھا اس وقت جب ان کی جان خطرے میں تھی ایون ان کو کہا گیا کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں آزاد کشمیر میں یا گلگت بلتستان میں لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا بلکل میں آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان نہیں جاؤں گا جس نے جو کرنا ہے کر لو میں یہاں پہ زمان پارک میں رہوں گا ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ آج کل گرفتاریاں بہت ت ہو گئی ہیں ملتان میں لوگ افتاری کر رہے تھے پولیس گئی جا کے ان کو گرفتار کر لیا ویسے ایسی فستائیت ایسی ہٹ درمی اور ایسی بزدلی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ساری زندگی ہو گئی ہے سیاست کو دیکھتے ہوئے صحافت کرتے ہوئے بہت سارے سینئر صحافیوں سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بزدلی تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی اور ایسی فستائیت بھی ہم نے آج تک نہیں دیکھی اتنی گھٹیا اور بہودہ عرکتیں جو کی ج جا رہی ہیں یعنی وہ لوگ افتاری کر رہے ہیں جا کے ان کو گھر سے اٹھا لیا جہاں وہ افتاری کر رہے ہیں وہاں سے اٹھا لیا ویاری میں کارکن اٹھا لیا ملسی میں کارکن اٹھا لیا ملتان میں کارکن اٹھا لیا جنوبی پنجاب میں تو بڑا آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جیلم میں بھی آپریشن کیا گیا وہاں سے کارکن اٹھائے گئے یہاں اپر پنجاب کے علاقوں میں یہاں پہ بھی آپریشنز ہو رہے ہیں راول پنڈی میں بھی کارکن گرف گرفتار کیا ہوا ہے لاہور کے اندر لگاتار چھاپے مارے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک پاکستان طریقہ انصاف کا کوئی بھی کارکن پکڑا جاتا ہے یا لیڈر پکڑا جاتا ہے اس کو غائب کر دیتے ہیں گرفتار کر کے ابھی عظر مشوانی کو سوشل میڈیا والا اس کو گرفتار کر لیا پتہ ہی نہیں چوبیت گھنٹے تک بلکہ اب تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا دوسرا دن ہونے والا کیسہ دالت میں کون اس کو پیش کرے گا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے پاکستان کا حسان نیاد کو بلوچستان بھیج دیا ہے کیسے مقدمے کے اندر وہ بلوچستان گیا ہی نہیں بلوچستان میں لوگوں نے اتجاج کیا وہاں نامعلوم افراد میں ڈال کے اس کو اسلام آباد سے بلوچستان لے گئے اور وہ بلوچستان گیا ہی نہیں یعنی آپ اندازہ کریں کہ فستائیت اس وقت کہاں پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ سارا کا سارا عبران خان صاحب کو لگتا ہے کہ خوف ہے مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے ڈڑے ہوئے لوگ ہیں سہمے ہوئے لوگ ہیں الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں پبل بلات سے بھی بھاگ رہے ہیں دینے کے لیے جواب ہی نہیں ہے کیونکہ جب کوئی جنرل باجوہ جیسی زندگی گزارتا ہے نا تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مزہ نہیں آتا جنرل باجوہ صاحب کا جو مبینہ انٹریو ہے یا انٹریو اس کو آپ نہ کہیں تو شاید میتلا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ان کے ساتھ میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے اس میں مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے واپس آگے اس کو یاد کر کے لکھ لیا اور میرے پاس تو اب پوری کتاب کا مواد ہے جو جو باجوہ صاحب نے مجھے کہا میں نے لکھ لیا اب میں اس کو چھاپتا چلا جا رہا ہوں باجوہ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے انٹریو کو ہی نہیں دیا یہ آف دی ریکارڈ بات چیت تھی اور وہ جو چھاپ دیا ہے شاید میتلا صاحب نے لیکن شاید میتلا صاحب سے میری جب بات ہوئی انہوں نے کہا جی بلکل سو فیصد جنرل باجوہ نے بہت ساری باتوں میں جھوٹ بولا ہے لیکن کیونکہ انہوں نے بولا اس لیے میں نے چھاپ دیا ابھی انہوں نے اس کے اوپر اپنا صحافتی چیک نہیں ل گایا کہ جنرل باجوہ نے جو بولا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے ابھی انہوں نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ یہ والی بات جو جنرل باجوہ نے کہی یہ ان حالات اور واقعات کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی یا جنرل باجوہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں اس بارے میں شاید میتلا کوئی اپینین نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں جو جنرل باجوہ نے بولا بے شک مجھے پتا ہے کہ یہ والی باتیں جھوٹ ہیں اور یہ والی باتیں سچ ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چھاپ دو تو میں نے ساری چھا دیا اب وہ ایک ایک کر کے چیزیں آ رہی ہیں جرنل باجوہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی بات کریں شاہد مطلع کے انٹریو میں تو اس کو تو آپ سمجھیں کے جھوٹی ہے وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جرنل باجوہ کو بہت غصہ ہے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا جو آخری سال ہے وہ بہت تکلیف میں گزارا ہے پاکستان کے لوگوں نے جرنل باجوہ کی ناک میں دم کر دیا تھا وجہ کیا تھی پاکستان کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کا مین بورا یہ ہے اور جرنل باجوہ بہت غصے میں تھے انہوں نے اپنے اس باتچیت میں خود بھی ان کے حوالے سے لکھا گیا کہ انہوں نے عمران خان کو بھی کہا کہ بہت تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے غصہ عمران خان کے سامنے بھی کرنے کی کوشش کی جس پہ ایک جھگڑا بھی ہو گیا اور بغیر کسی نتیجے کے وہ دوسری ملاقات ختم ہو گئی جت میں باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دھمکیاں دی کہ میرے پاس تمہاری ویڈیوز بھی ہیں تو عمران خان صاحب نے اس کے جواب میں وہ بتا چکے ہیں پہلے ہی کہ میں نے کہا تھا میں کون سا ماضی میں فرشتہ تھا یہ تو اللہ تعالی نے مجھے ابت آیت دی ہے تو وہ ویڈیوز اگر آپ ہی جائیں باجوہ صاحب کے پاس جو ہیں تو میرے خیال میں قوم اب نہیں مانتی قوم عمران خان کو کسی اور نکتہ نظر سے دیکھ رہی ہے کہ یہ موجودہ حالات میں اس سنیریو میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ریسکیو کرنے والا آدمی ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا کریکٹر جو ہے ماضی میں کیسا تھا وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریکٹر اب ہمیں کہاں لے جا سکتا ہے تو میرا نہیں خیال باجوہ صاحب اب ڈیمیج کر پائیں گے لیکن باجوہ صاحب کی جو مبینہ طور پہ جو ان سے منصوب باتیں چھپ رہی ہیں ان کو سننے کے بعد تو خوف آنے لگا خوف یہ آنے لگا ہے کہ اس انٹیلیکچول لیول کے آدمی کے پاس اتنی بڑی کمان تھی یعنی میں سیریسلی میں واقعی بریشان ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب سے منصوب جو باتیں چھپ رہی ہیں اگر واقعی وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یعنی اس سے پہلے چھپی جی میرے پاس ویڈیوز ہیں میں نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں وہ بھائی کون کرتا ہے ایسے اور اگر کرتا بھی ہے تو بولتا کون ہے اپنے موں سے اس لیول کا آدمی کبھی ایسی بات ہی نہیں کرتا کون سا آرمی چیف ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد کہے گا جی ججز بھی بہت گندے تھے وہ جج بہت کمزور تھا وہ جج کی فیملی ایسی تھی وہ جج کی فیملی اس طرف کو ٹلٹ تھا وہ سارے یہ کر رہے تھے یہ غلط فیصلے دے رہے تھے میرے جونئر فوجی بھی غلط کر رہے تھے ہم نے صافیوں کو اٹھا اٹھا کے پھینٹیاں لگائیں تھوڑا سا اوورڈو ہو گیا اس کو نوکری میں نے دلائی صافی کو اس کی نوکری میں نے چھینی میں نے وزیراعظم پاکستان کو ڈانٹا وہ بات نہیں سنتا یہ کون کہتا ہے آرمی چیف یار فرگوڈ سے یعنی اس منٹیلٹی کا آدمی اتنے اہم عوضے کے اوپر رہا ہے پاکستان میں اللہ رب العزت کا ہم سب کو شکر دا کرنا چاہئے کہ ہم کسی بڑے سانے سے بچ گئے ہیں اگر تو یہ ساری چیزیں جو ان سے منصوب کی جاری ہیں یہ درست ہیں تو میں کنڈیشنل بات کر رہا ہوں کہ جو چیزیں جعوید چودری صاحب نے جو چیزیں آفتاب اقبال صاحب نے اور جو چیزیں شاید مطلع صاحب نے تینوں جو ہیں سینئر لوگ ہیں اور ایک تو اتنے سینئر نہیں ہے شاید مطلع صاحب لیکن یہ سنجیدہ لوگ ہیں سنجیدہ لوگ ہیں اور انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں جرنل باجوہ کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمیں بتائی تو ہم نے آکے یہاں پہ لکھ دی ہیں یہاں بتا رہے ہیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی الارمنگ ہیں یہ باتیں جو ان سے منصوب کی جاری ہیں اگر یہ ہیں تو اللہ تعالی کا شکر ہے کہ پاکستان ایک بڑے خدا نخواستہ کسی نقصان سے بچ گیا ہے یعنی اس طرح کی سینس والی شخصیت کے پاس اتنا سارا اختیار ہونا یہ بڑی خوفناک چیز ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے اور اس کے نتائج پاکستان نے بھکتے بھی ہیں ایک موقع پر جو ہے وہ شاید مطلع صاحب لکھتے ہیں کہ حمدہ شہباز کو جب وزیر اللہ بنایا تو میں نے بہت کلاسلی شہباز شریف صاحب کی اور وہ سر پھینک کے سنتے رہے اور وہ ڈانٹ سن لیتے ہیں اس قسم کی چیز انہوں نے لکھی اس کو کہتے ہیں بوٹ پالش بوٹ پالش یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے بوٹ ہاتھ میں پکڑا اور آپ نے پالش لی اس کے ساتھ برشکل لگایا پھر آپ نے اس کو ایسے نہیں ہوتا بوٹ پالش بوٹ پالش ہوتا ہے کہ آپ جھوٹی تعریفیں کرتے سر آپ بہت اچھ ہیں بھائی بھاپ ہیں آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے آپ جب جھوٹا مارتے ہیں نا سر کیا مزہ آتا ہے سر واہ 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 اس قسم اس کو بوٹ پالش کہتے ہیں سر جب آپ نے پچھلی دوہ میری بیستی کی نا میں نے جا کے سوچا آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے اس کو کہتے ہیں بوٹ پالش سر وہ جو آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا نا میں سر بڑا گدہ تھا میں نے آپ کی بات نہیں مانی بڑا کام خراب ہو گیا سر واہ واہ سر آپ کیا کہنے سر آپ کے آپ جیسا اکل مند آدمی میں نے اپنی زندگی اس کو بوٹ پالش کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سر آپ کی بات مانی ہوتی نا تو آج پتہ نہیں پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا سر اس کو کہتے ہیں بوٹ پالش جب سر ڈانٹ رہے ہوں جب سر بیزتی کر رہے ہوں تو وزیر اعظم لیول کا آدمی جب سر جھکا کے نیچے رکھ لے اور بیزتی کرواتا چلا جائے اور شرمندگی محسوس نہ کرے اسے کہتے ہیں بوٹ پالش اور شریف خاندان کا بوٹ پالش کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے زبرتست بوٹ پالش کرتے ہیں کمال قسم کی بوٹ پالش کرتے ہیں اور بوٹ پالش کرنے سے بدمزہ بھی نہیں ہوتے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ پھر اپنے سے نیچے لوگوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے سے اوپر لوگوں کے بوٹ پالش کیے ہیں ہم سے نیچے جو لوگ ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہمارے بوٹ پالش کریں لیکن اب سارے لوگ تو نہیں کرتے ایسا لوگوں میں اویرنس آ رہی ہے تو لوگ اب بوٹ پالش نہیں کرتے بارل شہباز شریف صاحب کے بارے میں باجوہ صاحب نے بڑی تعریف کی کہ وہ بات سن لیتے ہیں سر جھکا کے ڈانٹ بھی سن لیتے ہیں تو پس ثابت ہوا کہ عمران خان سر جھکا کر بے ذتی کروانے کا عادی نہیں تھا اس کو اس بات کی عادت نہیں تھی وہ سوال پوچھ لیتا تھا وہ آرگومنٹ کرتا تھا اور ایک پڑا لکھا آدمی تھا اور سامنے آ کر جو ہے وہ مقابلہ بھی کرتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے تو ایسا آدمی کبھی بھی صاحب بہادر کو پسند نہیں آ سکتا ہر ایک کی اپنی اپنی شخصیت ہوتی ہے نا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کیونکہ بات سننے والا آدمی نہیں تھا سخت آدمی تھا اپنے موقع پہ ڈٹ جانے والا آدمی تھا آزاد منش آدمی تھا خود مختار آدمی تھا لہذا شہباز شریف جیسا بندہ باد میں لائے گیا جس کے بارے میں باجوہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی کلاس لی اور وہ سر پھینک کے نیچے سنتے رہے اور یہ شاید مطلع صاحب نے لکھا ہے ان کے بقول باجوہ صاحب یہ فرماتے ہیں اب ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو کافی سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان یہاں تک کیسے پہنچا اور کیوں پہنچا شکر ہے پاکستان کسی بڑے سانے سے بچ گیا ورنہ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ تو بہت ایوریج قسم کا آدمی ہو تو وہ بھی ایسی چیزیں نہیں کرتا جیسی یہاں پہ کی جا رہی ہیں بارال آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب نے کلیر دیکھا لوگوں کو کہ آ جاؤ جلسے میں کھل کر آ جاؤ جلسے میں اور بڑی تعداد میں آنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس سے پہلے پاکستانیوں کی کبھی اتنی ضرورت تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا جلسہ ہونے نہیں جا رہا تھا جس میں عمران خان صاحب کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں کبھی ایسا ہونے نہیں جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی کہیں بھی حکومت نہیں ہے اور ہر طرف سے وہ فسے ہوئے ہیں اور وہ ایک بڑی تحریک کو لیٹ کر رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کے اوپر سو سے زیادہ مقدمے بھی ہیں اور ان کے تمام قریبی ساتھیوں کے اوپر بھی مقدمے ہیں اور ان کے تمام قریبی ساتھیوں میں سے جو بہت قریبی ایک ہلکہ ہے ان میں سے لوگ گرفتار بھی کیے ہوئے ہیں اتنے پریشر کے اندر عمران خان صاحب کبھی نہیں کھیل رہے تھے اور جب آپ اتنے پریشر کے اندر کھیل رہے ہوں اپنے ہوم گراؤنڈ لاہور میں تو پھر آپ کو ہوم کراؤڈ کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے دیکھتے ہیں کہ لاہور کے لوگ عمران خان کے ساتھ کس لیول تک جا کر کھڑے ہوتے ہیں دوسری جانب علی امین گنڈا پور اور ان کی فیملی کا جینا حرام کر رکھا ہے یعنی اگر عمران خان صاحب کے بعد سب سے زیادہ کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کو کیا جا رہا ہے کیونکہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ علی امین گنڈا پور وہ شخصیت ہیں جب بھی عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے تو وہ اہمیت اختیار کر جائیں گے اور ان کے ساتھ آنے والے نوجوان اور کراؤڈ ایک بڑی اچھی فورس بن جاتے ہیں عمران خان صاحب کی مدد کے لیے تو علی امین گنڈا پور کو ہر حال میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کے بھائی کے بقول فیصل امین گنڈا پور صاحب نے اس کو جو ہے وہ الیبوریٹ کیا ایک ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا گزشتہ تین دنوں میں یہ تیسرا چھاپا ہمارے گھر پہ مارا گیا ہے کوئی لیگل وارنٹ نہیں ہے علی امین گنڈا پور کے پاس زمانتیں موجود ہیں اور کوئی بھی چیز پینڈنگ نہیں ہے تقریباً پچاس جالی مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے ہیں اور وہ پولیس والوں سے کھڑے ہو کر بات بھی کر رہے ہیں دونوں طرف کے لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے کیا ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں ہمارے اوپر قداریوں کے بغاوتوں کے مقدمے درج کر رہے ہو دہشتگردی کے مقدمے درج کر رہے ہو کیا دہشتگرد یہاں پر ہمارے اوپر حملے نہیں کرتے کیا پولیس کے اوپر حملے نہیں کرتے کیا آپ لوگ دہشتگردوں کے پیچھے ایسے جاتے ہیں وہ سوالات میں دیکھ رہا تھا اور پولیس والے کے چیرے پہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ بچارے کے چیرے پہ بچارگی ہے شرمندگی ہے کہ ہمیں کس چکر میں بھسا دیا ہے امپورٹیڈ حکومت نے بارال سپریم کورٹ آف پاکستان سے پورے پاکستان کی امید ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے پاکستان کو انتخابات لے کر دیں گے کیونکہ اب عدالت کے کورٹ کے اندر بال ہے دیکھئے بات سنیں جو عمران خان صاحب نے کرنا تھا اس کا میکسیمم انہوں نے کر دیا ہے پاکستان میں سب سے دا پپولر کون ہے عمران خان ہے پاکستان کے اندر آج الیکشن ہو جائے تو کون جیتے گا عمران خان جیتے گا پاکستان کے اس وقت مسائل کے لیے ذمہ دار کون ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بنائی ہوئی حکومت یہ لوگ ذمہ دار ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر الیکشن سے بھاگنے کی جو کوشش ہے اس کو صرف اور صرف سپریم کورٹ آف پاکستان روک سکتی ہے اب عدالت کے اندر ہو گا کیا پاکستان تیریکینٹ صاحب عدالت میں جائے گی سپریم کورٹ کا بینچ اس کیس کو سنے گا اس کے اندر یہ کہا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا تھا آپ نے اس پر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کیا تو یہ کہا جائے گا کہ جی ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں ملک کے حالات کے معاملے کے ہو بگر اس کو فکس کیا گیا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا کے مارے گی کیونکہ حالات تو دوزار آٹھ میں اس سے زیادہ خراب تھے دوزار تیرہ میں اور خراب تھے اس کے باوجود ان دو سالوں میں انتخابات ہوئے ایک میں نواز شریف کو وزیراعظم بنانا مقصود تھا اور دوسرے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی تھی مشرف کو نکالنا مقصود تھا تو ان دونوں سالوں کے اندر انتخابات ہوئے حالانکہ حالات آج کی نسبت اس وقت زیادہ خراب تھے جاتا تک پیسوں کی بات ہے تو پیسے تو پاکستان کے پاس مزید کم ہوتے چلے جائیں گے بڑھیں گے تو نہیں اور ایک میں آپ کو ڈیٹا اور بتا دوں یہاں میرے پاس موجود تھا یہ ڈیٹا پڑھنے کے بعد مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جیسے ہی رمضان المبارک آیا ہے پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یعنی مارچ دو ہزار بائیس میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ جو ویکلی آتا ہے نا آپ کے پاس انفلیشن کا انڈیکس یا جس کو آپ کہتے ہیں وفاقی ادارہ شماریات کا ہفتہ وار مہنگائی کے عداد و شمار جو جاری ہوتے ہیں وہ پندرہ فیصد سے کم تھا مارچ دو ہزار بائیس کے اندر ایک سال کے بعد آج کہاں پہ ہے ذرا یہ غور کیجئے گا اور سنیے گا اٹھالیس اشاریہ پینتس فیصد تک یہ پہنچ گیا ہے یعنی جتنی مہنگائی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھی جس کے اوپر پاکستان کے میڈیا کے پیٹ میں مروڑ اٹھتے تھے اس سے تین گناہ زیادہ مہنگائی بلکہ تین گناہ سے بھی زیادہ مہنگائی اس وقت شہباز شریف بلاول مولانا فضل الرحمان آصف زرداری اور ان سب کے ادوار کے اندر ہے لیکن پاکستان کا میڈیا گھوڑے بیچ کر سونا ہے اور اس کو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے یہ وہ دونمری ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا میڈیا اپنی کریڈیبلیٹی کھوتا چلا جا رہا ہے دوسری جانب رمضان مبارک ہے اور رمضان میں لوگوں کو پوری دنیا میں اشیاء سستی کر کے دی جاتی ہیں شہباز شریف نے ایک فوٹو سیشن تو کروایا ہے اور مریم نواز نے جس حکومت کو وہ اپنا سمجھتی نہیں تھی اس کو اون کرتے ہو اس فوٹو سیشن کی پبلی سیڈی کرنے کی بھی کوشش کی ہے لیکن کیا اس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں ہوں گے سستے پیٹرول کا نعرہ تو لگا رہے ہیں لیکن سستہ پیٹرول کہاں پہ اور کس کو مل رہا ہے دس فیصد پیٹرول سستہ کریں گے اور نوے فیصد کے لیے پیٹرول مہنگا کریں گے جو دس فیصد کے لیے سستہ کریں گے اس کو سو رپے لیٹر سستہ کریں گے اور جو 90 فیصد کے لیے مہنگا کریں گے اس کو 50 رپے لیٹر مہنگا کریں گے اس طرح یہ لوگ بجائے نقصان میں جانے کے یا سبسٹی دینے کے پبلک کی جیب کے اوپر مزید ٹاکہ ماریں گے اور زیادہ پیسے بنائیں گے یہ میری بات آپ یاد رکھئے گا جس وقت یہ منصوبہ آئے گا میں ایک اور وی لاغ بھی کروں گا ابھی ناظرین میں عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ ہماری دعائیں قبول فرمائے گزشتہ رمضان مبارک میں میں نہیں جا پایا تھا اس رمضان مبارک میں انشاءاللہ میں عمرے کی سعادت کے لیے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور چند دن کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ ریگولر میری ویڈیوز نہ دیکھ پائیں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ